محمد طیب صاحب صحبت نہیں تھی معلومات تو تھی اس پر عمل نہیں تھا کتابیں تو پڑھ لی تھی لیکن اپنی اسلام اہلِ تصوف سے نہیں گرا سکے تھے ان کے سامنے صرف قرآن اور حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں وہ بصیرت نہیں ہوتی وہ فیراستِ ایمانی نہیں ہوتی وہ تقوے کا نور نہیں ہوتا وہ عمل کی قوت نہیں ہوتی اسی لئے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو اللہ والوں کی صحبت کا نہ ملنا اللہ والوں سے دور رہنا تو ایسے لوگ ایسے بل بھی پیش کرتے ہیں اور پردے سے متعلق ایسے بیان بھی داختے ہیں اصل وجہ یہ اور یہ اچانک نہیں ہوتا ایکسیڈنٹلی ایسے نوگ نہیں آتے اس کے پیچھے ایک پوری محنت ہوتی ہے ان لوگوں کا برین واش ہوتا ہے ان کو ان سکول کالیجز اور یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے جہاں پر گریجوالی ان کی مائنڈ گرومنگ ہوتی ہے ذہن سازی ہوتی ہے اتبا نے لکھا اور سائنس نے اس کو پروف کیا اور حدیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایک انسان شورو کے تیرہ سال تک اس کا ذہن ہر چیز کو پک بھی کرتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے ہم تو کہتے ہیں نا بچہ ہے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اسی دوران وہ کونسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں کونسی گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہیں کونسے ڈرامے دیکھ رہے ہیں کونسی فلمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پر کیا کر رہے ہیں یوٹیوب پر کیا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتی ہیں یہودیوں میں تیرہ سال تک ان کے بچوں کو ڈیوائسز سے دور رکھا جاتا ہے لیپ ٹوپ سے ٹی وی سے موبائل سے ان کے اندر یہودیت کی تعلیم ڈالی جاتی ہے اسی لیے بہت کم آپ کو سننے میں نظر آئے گا کہ جی کوئی یہودی عیسائی ہو گیا کوئی یہودی ہندو ہو گیا کوئی یہودی مسلمان ہو گیا ان کی بیسک اور بنیاد میں یہودیت کو بھر دیا جاتا ہے اس کے رن کو بھر دیا جاتا ہے تو ہم نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ جو گمراہ ہوئے یا تو صحبت یافتہ نہیں تھے یا دور اندیش نہیں تھے مستقبل پر ان کی نظر نہیں تھی ممتنید کی جاتا ہے آپ کو سننے پر اندیش ایز کو محبش کریم تو چیزوں کو سننے پر اندیش کنید بیش دیکھوں کو وکمالا کھا میرا کنید کھا باید بیش دیش 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 شعر محبش کری يا اسی و بیش دیش است